اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل دوستو کچھ لوگوں کے لیے خطروں سے کھیلنا ایک محبوب مشکلہ ہوتا ہے اور لوگ اپنے ایسیو آپ کے لیے اکثر ایسے کام بھی کر جاتے ہیں کہ اکل دنگ رہ جاتی ہے ایڈوینچر کی شوقین افراد کے لیے آج ہم نے ایسے مقامات کا انتخاب کیا ہے جہاں سے زندہ لوٹ کرانا بہت مشکل سمجھا جاتا ہے دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈیتھ ویلی نیشنل پارک جو کہ امریکہ میں ہے دنیا کے خطرناک ترین جگوں میں سے ایک ڈیتھ ویلی امریکہ کا نیشنل پارک ہے یہ علاقہ اپنے اتہائی درجہ حرارت کے لیے جانا جاتا ہے جو ستاونڈ ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ سکتا ہے یہ خطہ ناقابل یقین حد تک ڈلوانوں پر بھی مشتمل ہے جس میں اونچی نیچی خطرناک چٹانے گزشتہ عرصے میں کئی لوگوں کی جان لے جوئی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ایسکلیک مائیکل ماؤنٹین جو کہ آئر لینڈ میں ہے ایسکلیک مائیکل ماؤنٹین آئر لینڈ میں واقع ہے یہ یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے اور اس پہاڑ تک کشتی کے ذریعے قابل رسائی ہے یہاں چھے سو سیڑیاں چڑھ کر آپ کو اوپر جانا ہوگا اور یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے سیڑیوں کے بجائے پہاڑ کا راستہ اپنانے کی کوشش بھی کی تو یہ پہاڑ بہت ہترناک ثابت ہو سکتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں سامپو کا جزیرہ جو کہ برازل میں ہے برازل کے ساحل سے تھوڑا دور ایک چھوٹا جزیرہ ہے جو زمین پر سب سے محلک مخلوق میں سے ایک کا گھر ہے جی ہاں یہاں گولڈن لینس ہیڈ وائپر نامی سامپ رہتے ہیں یہ سامپ اتنا زہنیلہ ہے کہ صرف ایک بار کٹنے سے انسان منٹوں میں جان گوا سکتا ہے اور اس کا زہر انسانی گوشت کو بھی پگلا سکتا ہے یہ جزیرہ انسانوں کے لیے ممنوع علاقہ ہے کیونکہ یہاں ہیڈ وائپر سامپ کے علاوہ اور بھی کئی خطرناک مخلوقات پائی جاتی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جہنم کے دروازے جو کہ ترکوانستان میں ہے انسان کے جنت یا جہنم میں جانے کا فیصلہ تو موت کے بعد ہی ممکن ہے لیکن دنیا میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں آپ جیتے جی جہنم میں جا سکتے ہیں جہنم کے دروازے ترکوانستان میں واقعہ جگہ کا نام ہے جو اصل میں ایک قدرتی گیس پیلڈ ہے جو انیس سو اکتر میں پہلی بار دریافت ہونے کے بعد سے مسلسل جل رہی ہے آپ کی اجدہ واضح نہیں ہے لیکن مشہور روایت کا دعویٰ ہے کہ آپ اس وقت لگی جب سویت یونین کی ڈریلنگ رگ میں ہلتی سے آگ لگے تھی جہنم کے دروازے سہرائے کراکرم میں واقعہ ہیں اور ان کی چوڑائی تقریباً دو سو ساٹھ فٹ ہے آپ کے مرکز میں درجہ حرارہ تقریباً ستائیساوڈ ڈگری فارن ہائٹ بتائی جاتی ہے دوستو اب آخر میں ہم بات کرتے ہیں مین چیک سوام کی یقیناً آپ کا کبھی ویمپائرز اور اپنی شکلیں بدلنے والی چڑیلوں سے سامنا نہیں ہوا ہے تاہم مکرمچوں سے بھرے اس دلدلی علاقے میں آپ کے گوشت کا ڈھیر بننے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے یہ ہر اس طرح کی مخلوق کا ٹھکانہ ہے جو راتوں کو ہی باہر نکلتی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی دلچسک لگی ہوگی موسیقی